بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ویداللائی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین مغربی حوام کا دوسرا کم دباؤ پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے یعنی سسٹم بھی کم دباؤ کی صورت میں ملگیر بارشوں کا باعث بنے گا جو کہ نبی فیصد علیکم بارشوں کا سبب بنے گا بارش کی شدت کم لیکن حوام اور یالہ باری شدید گرد چمک کی شدت زیادہ رہے گی جس کے سبب مختلف لائکومی شدید موسمی حالات متوقع ہیں ایک بار پھر گندم کے کاشتکار کے تمام لائکومی کھڑی فصلوں کو ایک مرتبہ پھر نقصان کا خدشہ موجود ہے اس بار بارش کی مقدار سو میلی میٹر کے قریب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پہاڑی لائکومی ندی نالومی تگیانی کا خدشہ موجود ہے لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ موجود ہے مزید تفصیلات کے مطابق اسلام آبال لاہور راول پنڈی ماری ملتون فیصل آباد بہاول پر بہاول ننگر کوہی سلیمان اور پنجاب کے چھوٹے بڑے شہر اومی گرد چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری کا امکان پنجاب کے کئی شہر اومی سو میلی میٹرز تک بارشیں ہوں گی اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے تاہم کراچی اہدراباد دادو شہید بنظیر آباد جام شورو سکھر لارکونو جے کواباد میر پر خاص تھر پارکر سمیل سندھ کے دیگر چھوٹے بڑے شہر اومی گرد چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری کا امکان جبکہ پشاور کوہٹ ماردون پارا چنار بنو ڈیرہ اسمائل کانسوار چترال دیر کوہستان شنگلہ کوئٹی آزوب خستار ڈیرہ بکٹی پنجگور تربت مکران سمیت بلوچستان خیبر پکتومخہ کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بارش اور شدید یالہ باری کا امکان بلوچستان اور خیبر پکتومخہ میں شدید بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ اور تگیان کیا خطرہ موجود ہے جبکہ کشمیر گلگت بلستان مظفر آباد راولا کو ڈسکردو اسطور گلگت گڑی دو پٹا اور دیگر وادیوں میں مصلادار بارش اور یالہ باری کا امکان مزید اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ